ان کے خلاف فیصلے کرنے کی وہ سارے رد ہوتے جا رہے ہیں سپیریہ کورٹس کے طرف سے تو اب میرا خیال میں ہماری اب ڈیمانڈ ہے کہ پانچ جو یہ ہے کیا کہتے ریزرف سیٹس کی فوری طور پہ نوٹفیکیشن ہو کیونکہ لاہور ہائی کورٹ کا یہی فیصلہ تھا کہ فورا نوٹفائی کریں اور الیکشن کمیشن اس فیصلے پہ بیٹھا ہے ایکشن نہیں لے رہا یہ واضح طور پہ کنٹمٹ آف کورٹ بھی ہے اور دوسری بات ایک میں چیز ایڈ کرنا یہ چاہتا ہوں کہ ہم نے ریفرنس فائل کیا ہوا ہے ممبر الیکشن کمیشن کے جو سندھ سے ہیں فیصل باودا صاحب کی طرف سے اب وہ ریفرنس پینڈنگ ہے تقریبا سپرین کورٹ میں کم از کام دو دھائی مہینوں سے سوال یہ پیدا ہوتا ہے سپرین کورٹ کو ریفرنس کیوں نہیں سن رہی اب پریزیڈنٹ اور پاکستان سپرین کورٹ کو کہہ رہے ہیں کہ کمیشن بنائے جائے سائفر کے اوپر وہاں کمیشن نہیں بن رہا یہاں آپ ریفرنس فائل کر رہے ہیں وہ ریفرنس جو ہے وہ وہاں پہ نہیں سنا جا رہا آپ ابھی جو یہ جو پی ٹی آئی کو یا جو پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے اب دیوار سے لگا کے اچیف کیا کرنا چاہتے ہیں اگر آپ پاکستان کے اندر عملی طور کے اوپر آئین پچیس مئی سے موتل ہے پاکستان میں تو عمریت نافذ ہے اس وقت فستائیت نافذ ہے اور جتنے بھی یہاں پہ فنکشنز ہو رہے ہیں وہ آئین کے مطابق تو ہو نہیں رہے ہیں اب یہ ہمارا پرابلم اس وقت یہ ہے پی ٹی آئی جو ہے اگر ہم وائلنس کی طرف جانا چاہے آج ہمیں کیا کمزور سمجھا جا رہا ہے کہ جی پچیس تاریت کو آپ نے وائلنس نہیں کیا تو اگر آپ نے وائلنس نہیں کیا تو آپ کمزور ہیں آپ کیا ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت سے یہ ایکسپیکٹ کرنا چاہتے ہیں کہ وہ اپنی ملٹنٹ ونگز بنا لے جیسے کوئی مذہبی شدت پسند پارٹیوں نے بنائے ہوئے کیا ہم اپنی جو سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے جو وفاق کی وحد سیاسی جماعت ہے ہم اس سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ آئیں اور یہاں پہ جو ہے وہ قتل و خون ہو آپ آئین کے اوپر عمل کرتے ہیں آپ یہ کہتے ہیں کہ جب بھی اس طرح کی صورتحال پیدا ہوگی آپ کوئی آربیٹر ہوتا ہے کوئی معاملات کو آئین کے مطابق حل کرنے کی بات ہوتی ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ آئین کے مطابق بات جو ہے وہ نہیں ہو پا رہی جس کی وجہ سے پاکستان میں اس وقت جو بوران ہے وہ آئین کے اوپر عمل نہ کرنے کی وجہ سے ہو رہا ہے اور انشاءاللہ تعالی مجھے پوری امید ہے کہ یہ جو اس وقت کی صورتحال ہے اس کو ہم آگے چلیں گے اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں آج ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ جو پچیس ہمارے لوٹے اسمبلی میں بیٹے ہوئے ہیں ان کو بھی ہم انسٹرکشنز جاری کر رہے ہیں کہ وہ بجٹ میں حکومت کا ساتھ نہیں دیں گے کیونکہ آرٹیکل تریسٹ اے میں یہ بھی واضح طور پہ ہے کہ وہ جو اپنا ٹرن کوٹس ہیں یا جب تک وہ ان کا ٹکلیر نہیں ہوتا کہ وہ ڈی سیٹ نہیں ہوتے وہ عمل درامت کے پابند ہیں تو انہیں بھی انسٹرکشنز جاری کی جاری ہیں کہ وہ بجٹ میں ساتھ نہیں دیں گے اور ہمیں امید ہے کہ یہ بجٹ بھی حکومت پاس نئی کرواسکے گی حضرت عمر صاحب آگئے ہیں یہاں سے آگے کونٹ رہے ہیں اس کی ڈیونٹیفیکشن کی سے بات کر لی ہوگی نا نہیں دوبارہ آگے آجا آجا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم آہ تین چار چیزیں جلدی جلدی ہم بات کریں گے جی سب سے پہلی تو جو ریزرف سیٹس کی آہ کورٹ کا آرڈر آ چکا ہے پہلے بھی الیکشن کمیشن نے جو فیصلہ کیا تھا وہ بالکل واضح نظر آ رہا تھا کہ آئین سے متصادم ہے پھر وہ ہائی کورٹ نے فائنلی فیصلہ کر لی ہے اس کا آرڈر بھی ابھی ایشو ہو جائے گا یا ہو چکا ہوگا تو ایک تو ہم اپلیکیشن لے کے آئے ہیں کہ فوری طور پر اس ان سیٹس کے اوپر جو طریقے انصاف کے نام زد لوگ ہیں ان کی نوڈفیکشن کی جائے کیونکہ پنجاب کے اندر اس وقت کے غیر قانونی حکومت چل رہی ہے جس کی کبھی ووٹنگ ہوتی ہے کسی ہوتل کے اندر جس کے بجٹ پاس ہوتے ہیں کسی کنونشن سینٹر کے اندر اس وقت ایک بالکل غیر آئینی غیر قانونی حکومت ماہ پر چل رہی ہے اور اس کے ختم ہونے کے دن آگے ہیں لیکن اس کے لیے پہلا قدم یہ ضروری ہے کہ الیکشن کمیشن اب اپنا فرض بورا کرے جو پہلے بات پہلے کر دینا چاہیے تھا نہیں کیا وہ فوری طور پر کیا جائے دوسری بات جو میں کرنا چاہتا ہوں جی وہ یہ ہے کہ پنجاب کے اندر اس وقت الیکشن جو ہونے جا رہے ہیں جو بیس سیٹے ہیں جس کے بعد یہ سب کو پتائے کہ حمزہ کی حکومت بچنی نہیں ہے یہ حکومت ختم ہو جانی ہے ویسے ہی ابھی تو جیجمنٹ آ جائے گی سکسٹی تھری اے کی جو تشریح کی ہے وہ تو حکومت اسی وقت ختم ہو جانی ہے اسمان بزدار کو دوبارہ وزیرالہ بن جانا چاہیے لیکن اگر یہ بات وہاں تک جاتی بھی ہے الیکشن تک تو الیکشن کے بعد تو یہ بچنی نہیں ہے حکومت اب اس کے اندر ہو کیا رائے جی ایک پرانا مسلمہ حصول ہے کہ آپ آٹھ تین صفر صفر پر میسج کرتے ہیں اور آپ پتہ کرتے ہیں کہ میرا ووٹ کہا ہے اور ظاہر ہے کہ زیادہ اس وقت لوگوں کو ضرورت اس وقت ہوتی ہے جب کوئی الیکشن قریب ہوتا ہے اب ان بیس حلقوں میں جہاں پر یہ الیکشن ہو رہا ہے لوگ جو وہاں پر وہ ایٹ تری زیرو زیرو پر میسج کرتے ہیں تو ان کو جواب میں جو پتہ آ رہا ہے وہ پتہ آ رہا ہے کہ جہاں اگلے جنرل الیکشن میں جا کے ووٹ ڈالنا ہے یہ تو سیدھی سیدھی داندی کے مترادف ہو گیا کہ آپ گمراہ کر رہے ہیں ووٹر کو اور اس کو غلط انفرمیشن دے رہے ہیں اس کی بھی اپلیکشن ہم ڈال چکے ہیں یہاں پر کہ اس کے اوپر فوری طور پر فیصلہ کیا جائے اور فوری طور پر آج ہی سے الیکشن کمیشن کو کرنا چاہیے کہ جو ووٹنگ لسٹ ہے جس ووٹنگ لسٹ کے بنیاد پر الیکشن ہونے جا رہا ہے وہی ووٹنگ لسٹ ایٹھری زیرو زیرو میں آٹھ تین سفر سفر کے اوپر ہو ووٹر اپنا میسج کرے اور اس کو پتہ چاہ جائے کہ اس نے کدھر جانا ہے ووٹ ڈالنے کے لیے اس کا ووٹ ہی جگہ ہے یہ نہیں ہے تیسری چیز جو خبریں آ رہی ہیں یاسمین راشد نے میڈیا ٹاک کی اور انہوں نے کہا کہ واضح اندرونی مداخلت پہلے قومی سلامتی کمیٹی نے کہا تھا کہ واضح بیرونی مداخلت نظر آ رہی ہے آدم اعتماد کی تحریک کے اندر اب اس الیکشن کے اندر واضح اندرونی مداخلت نظر آ رہی ہے تو ان کے ساتھ ان سے تو سوال پوچھیں گے پوچھیں گے لیکن میرا سوال الیکشن کمیشن سے کہ جب ٹیلیویجن پہ آکے ایک سینئر صحافی ایک خاص حلقے کا نام لے کر بولتا ہے کہ پندرہ ہزار ووٹ جالی ووٹ اس کو پہلے سے دے دیے جائیں گے تو الیکشن کمیشن نے نوٹس کیوں نہیں لیا دسکا کے الیکشن میں تو رات کو دو وجہ کھل گیا تھا الیکشن کمیشن یا اب الیکشن کمیشن کیوں خاموش ہے جب پنجاب کی صدر ہماری پرانی پچھلی حکومت کی اور انشاءاللہ جلد دوبارہ صوبائی وزیر یاسمین راشد ایک بات بول رہی ہے کہ مداخلت ہو رہی ہے غیر آئینی مداخلت ہو رہی ہے تو الیکشن کمیشن خاموش کیوں ہے ہمارا مطالبہ ہے کہ الیکشن کمیشن کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے اور میڈیا کے اوپر جو الزامات سامنے آ رہے ہیں کھل کر سامنے آ رہے ہیں ان کا فوری طور پر لوگوں کو بلائیں جو صحافی جس نے کہا ہے ان کو بھی بلائیں یاسمین راشد کو بھی بلائیں ان سے بھی پوچھیں کہ کیا ہو رہا ہے یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ صاف شفاف الیکشن کرانا ہے آئین کے مطابق کرانا ہے تو یہ دو تین چیزیں جس کی وجہ سے ہمیں نظر یہ آتا ہے کہ کوشش یہ کی جا رہی ہے الیکشن کمیشن کی جانے سے بھی دوسرے اداروں کی جانے سے بھی کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ غیر آئینی حکومت جو ہے پنجاب میں اس کو بچا لیا جائے یہ کسی صورت میں ہم اس کو قبول نہیں کریں گے اور اگر ہمیں الیکشن کمیشن سے جو ایکشنز نظر آنے چاہیے وہ نئی نظر آئے تو پھر بحالت مجبوری پھر ہو گئی ہوگا آپ تو آج کل یہ روٹین من گیا ہے الیکشن کمیشن غلط فیصلے کرتا ہے یا نہیں فیصلہ کرتا پھر ہم کوٹ میں جاتے ہیں اور پھر کوٹ کو ڈائریکشن دینی بڑھتی الیکشن کمیشن کو شیرین اس میں نہیں میں باقی کر لیے باتیں ایک بات اور جو اسز عمر صاحب نے کہا ہے یہ بھی الیکشن کمیشن کو پتا کرنا چاہیے کہ یہ اندرونی مداخلت کون کر رہے آخر ایک سینئر صحافی نے اگر کہا ہے تو نہ صرف الیکشن کمیشن کو انویسٹگیٹ کرنا چاہیے یہ بھی پتا کرنا چاہیے کون یہ اندرونی مداخلت کر رہے رگنگ کے حوالے سے کیونکہ یہ سرسر رگنگ کا انتظام ہو رہے تو یہ الیکشن کمیشن اگر کام نہیں کر سکی جیسے میں نے پہلے کہا استیفہ دے اور خاص طور پر چیف الیکشن کمیشنر جو کہ آئین کو بیٹ دور سے چکے سے کوشش کر رہے بتلنے کی اور وہ اس کو ہر دفعہ کوٹ سے